یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب مذہب، ہم مذہب کو ٹولے کے معنی میں لیتے ہیں، فرقے کے معنی میں لیتے ہیں مذہب یعنی فرقہ یہ مطلب پہلے مومنین کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں آپ سن بھی سکتے ہیں، بعض مطالب نیٹور موجود ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں، مومنین وہاں سے سن سکتے ہیں یا سی ڈی کے سٹھ لے کے ان سے استفادہ کر سکتے ہیں ظاہر ہے ہر چیز اس ایک گھنٹے میں نہیں بیان کر جا سکتے ہیں بعض موضوعات کی صرف صرف اشارہ ہوتا ہے ان کی تفصیل ہے کسی اور مقام پر تکمیل کر سکتے ہیں، تشنگی اپنی دور کر سکتے ہیں مذہب جب یہ نام آئے، مذہب کا مذہب، شیعہ مذہب مذہب کا معنی ہم نے لیتے ہیں، ٹولا، فرقہ، گروہ فرقہ ہمیں بن لیتے ہیں، تشیعہ کو ہم نے فرقہ بنا دیا، تشیعہ، تشیعہ، فرقہ نہیں ہے، ہماری غفلت سے فرقہ بن گیا ہے، ہماری سستی سے فرقہ بن گیا ہے، تشیعہ، فرقہ نہیں ہے اسلام کا، انوان ہے اسلام کا۔ تشیعہ، انوان ہے اسلام کا، تشیعہ کا مطلب، تشیعہ کا ایک قریب المعنی لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، تشیعہ، بعض غلطی سے تشیعہ کی جگہ بھی تشیعہ کہہ دیں، اہل تشیعہ، اہل تشیعہ اشتباہ ہے، اہل تشیعہ، تسنن اور تشیعہ، تشیعہ، غلطی سے لکھ دیتے ہیں تشیعہ، اپنے مذہب کا نام تو صحیح لینا آنا چاہیے آدمی کو، پوچھتے ہیں ہی کون لوگ کہتے ہیں ہم اہل تشیعہ میں سے ہیں، جس مذہب کا نام ہی نہیں آتا اس سے رابطہ کیا ہوگا، اس سے معرفت کیا ہوگی، اس سے ارشنہ کیا ہوگی، اہل تشیعہ، 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 اسی تشیعہ اور تشیعہ کی خاندان کے دو لفظ ہیں، تشیعہ جو ہم استعمال کرتے ہیں جنازے کے لیے، تشیعہ جنازہ، تشیعہ کا لغوی معنی شیعہ کا لغوی معنی پیروکار ہے، لغت کے اندر شیعہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فاصلے کے بغیر اگر انسان فاصلہ رکھ کے چلے اس کے لیے عرب اور لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی زبان بہت فسیع ہے، بلیغ زبان ہے، اگر فاصلہ رکھ کے کچھ فاصلہ رکھ کے ایک آگے چل رہے ہو اور آپ پیچھے چل رہے ہو اس کے لیے اور لفظ ہے، اگر فاصلہ نہ ہو، بلکل جڑے ہوئے متصل کسی کے پیچھے چل رہے ہی ہو اس کو تشیعہ کہتے ہیں، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ جنازے کی تشعی کریں، تشعی کریں یعنی مشاہیت، مشاہیت کریں، جنازے کے پیچھے چلیں، بعض آگے چلتے ہیں، وہ یہ سمتے ہیں کہ میت کے پیچھے چلیں گے ہماری چودرات کم ہو جائے گی۔ جو بھی ہیں آپ اگر تشعی کر رہے ہیں میت کے پیچھے چلیں، اور پیچھے بھی یہ نہیں کہ موبائل لے گا پیچھے، ایک کلومیٹر پیچھے گفتگو کرتے جائیں اور پھر کوئی پوچھے کیا کر رہے ہیں آپ کو کہ میں تشریح کر رہا ہوں بات موبائل پہ کر رہے ہیں تشریح نہیں کر رہے ہیں آپ رسم پوری کر رہے ہیں ہم ان کی میت کے قریب گیا یہ بھی ہمارے ہاں آئیں گے تشریح کریں یہ میت کا حق ہے ہم بچ جانے والوں کی خاطر جاتے ہیں کہ دنی فلان کا والد فوت ہو گیا جانا پڑے گا چونکہ ان سے لینڈین کرتے ہیں قرض دینے ہوں کا آپ بیٹے کی خاطر باپ کے جنازے میں نہ جائیں میت کی خاطر اس کے جنازے میں جائیں یہ مرہوم کا حق ہے بچ جانے والوں پر کہ اسے ودا کریں سب رخصت کریں دوسروں کی ودا میں جاؤ تاکہ آپ کی ودا میں بھی لوگ آئے یہ حق ہے میت کا مرہوم کا حق ہے ہمارے اوپر تشریح یعنی فاصلے کے بغیر میت آگے آگے جا رہا ہوں ہم اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں آگے بھی نہ ہو اس سے اور دور بھی نہ ہو فاصلہ بھی نہ ہو اس کو تشریح کہتے ہیں بعض وقت بعض لوگ ہوتے ہیں مریض کسی مجبوری کی وجہ سے میت کے ساتھ نہیں آ سکتے لیکن میت کے ساتھ ان کو ہمدردی بہت ہوتی ہے فارس کہہ رہی ہے کوئی جوان خدا سب کو صحت و سلامتی دے تولے عمر دیں لیکن موت حق ہے سب نے موت کی طرف جانا ہے معلوم نہیں کل ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے دعا کرنی چاہیے تولے عمر کی لیکن تیاری موت کی کرنی چاہیے فرق ہے دعا زندگی کی کرو لیکن تیاری موت کی کرو ہم برعکس کرتے ہیں تیاری جنے کی کرتے ہیں اور دعا موت ٹلنی کی کرتے ہیں اس طرح زندگی کی تیاری کرتے ہیں یعنی سے مرنا ہی نہیں ہے دوست بتا رہے تھے زیارات کے لیے گئے کہتے ہیں میں زیارت کے لیے گیا وہ چپل جو پاکستان میں سلواتے ہیں وہ گاڑی کے ٹائر نیچے لگا کے سول لگا کے جوتا بناتے ہیں سردی چپل کواٹی چپل کیا کہتے ہیں پشاوری چپل اس کے نیچے گاڑی کا ٹائر پورا لگا دیتے ہیں کٹ وہ لگا ہوا تھا نیچے اور یہ وہ چپل پہن گئے پشاوری چپل پہن کے زیارت پہ گئے نماز جماعت ہو رہی تھی وہ بتاتے ہیں میں وہ چپل اٹھائے اور ساتھ لے گیا چپل گم ہو جاتے ہیں جوتے وہاں لے کر گیا سامنے رکھے اور اس کے بعد نماز شروع کی ساتھ میرے مومن بیٹھے ہوئے تھے ایرانی تو انہوں نے کسی طرح مجھ سے پوچھ لیا پارسی میں کہ بھئے تم مسلمان ہو کہا بھئے مسلمان نظر نہیں آتا نماز سجدگاہ لے کے آئے ہوں وضو کر کے آئے ہوں نماز جماعت میں کافر تھوڑا ہی ہوں یہ کیا سوال ہے جب تم پوچھ رہے ہو اس نے پھر تقرار کیا وہاں سچ کہہ رہے ہو کہ تم مسلمان ہو کہا ہاں میں مسلمان ہو کہا مجھے غصہ بھی آیا اس کے سوال سے آنا بھی چاہیے پھر نماز بڑھ رہا ہوں یہ پوچھ رہے تم مسلمان ہو اس نے کہا کہ مسلمان ہو خدا پر ایمان ہے کہاں ہیں کہا قیامت پر ایمان ہے کہتے میں نے کہا ہے کہتے مجھے تو نہیں لگتا تو مرک قیامت پر ایمان ہے کہا کیسے کہا اس لیے کہ یہ جوتا جو تم نے بنایا ہے یہ تو قیامت کے بعد تک بھی بھٹے گئے تھے اگر یہ تیاری جو تم نے کیے اس سے تو لگتا ہے کہ تم نے مرنا ہی نہیں ہے یہ تو قیامت کے بعد کے لیے بھی کام آنے والا جوتا ہے ہماری زندگی کی تیاریاں گھر بنے ہوئے ہمارے دیکھیں کیا لگتا ہے ہم مسلمان ہیں تیاریاں دیکھیں زندگی کی کی ہیں دعا زندگی کی کریں تیاری موت کی کریں اس طرح سے تیاری کریں کہ ابھی آ جائے تو ہم تیار ہوں ابھی آ جائے تو ہم تیار ہوں یہ حق ہے مومن کا کہ اس کو رفصت کریں تشعی کریں تشعی یعنی جب مر جائے تو اس کے ساتھ چلیں بعض وقت کوئی جوان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے عزیز رشتدار دوست احباب اقارب سب آتے ہیں اس کو رفصت کرنے کے لیے تشعی میں شریک ہوتے ہیں لیکن اسی کے بوڑے رشتدار دادا دادی یا پردادا پردادی جو چلنے کے قابل نہیں ہوتے لیکن رو رہے ہوتے ہیں اور اپنے پوتے اپنے نواسے کے لیے جو مر گیا ہے اس کا غم بھی ان کے دلوں میں بڑا شدید ہوتا ہے اتنا شدید ہوتا ہے کہ غم کے وجہ سے نڈال ہو کر ان پر دورے پان رہے ہوتے ہیں مناظر ہوئے ہوں گے دیکھیں ہوں گے آپ نے آنکھوں سے غمزتہ ضرور ہوتے ہیں لیکن بڑاپے کی وجہ سے میت کے ساتھ چلنے سے قاسب ہوتے ہیں یا وہ رشتدار جو دور ہیں بیرون ملک ہیں ان کا عزیز یہاں فوت ہو گیا وہ وہاں بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ٹیلی فون پہ سسکیاں اور آہیں بھار رہے ہوتے ہیں لیکن تشکیم شریف نہیں ہوتے ان کو نہیں کہہ سکتے آپ یہ بھی تشعیق و نندگان ہیں غمزدگان ضرور ہیں میت سے محبت کرنے والے ضرور ہیں لیکن تشعیق و نندگان نہیں ہیں تشعیق و نندگان نہیں ہیں پس یہی سے معلوم ہو گیا کہ تشعیو اپنے امام اپنے پیشواہ کے ساتھ چلنے کا نام ہے بلا فاصلہ چلنے کا نام ہے فاصلہ ہو گیا تو نام نام بدل جائے گا اگر فاصلہ پڑ گیا تو نام بدل جائے گا فاصلہ رکھے بغیر امام کے ساتھ چلنے کو تشعیو کہتے ہیں اب اگر کوئی کسی بھی وجہ سے بہت زیادہ محبت تو رکھتا ہے اپنے مولا سے اور روتا بھی بہت ہے اتنا روتا ہے بس کو دورے پڑ نہیں اور سچا روتا ہے لیکن امام کے ساتھ چل نہیں رہا تو امام سید علیہ السلام سید الشہدہ فرماتے ہیں یہ ہمارا محب ہے ہمارا شیعہ نہیں ہے یہ ہمارا محب ہے ہمارا شیعہ نہیں ایک شخص آیا آ کر سید الشہدہ کے خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا انا من شیعتکم اے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں آپ کے شیعوں میں سے ہوں سید الشہدہ غزبناک ہوئے غزبناک ہو کر فرمایا اتقل اللہ اللہ کا خوف کھا اللہ سے در اللہ سے در تو نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا تجھے معلوم ہے ہمارا شیعہ کون ہوتا ہے امام نے شیعہ کی صفات بتائیں شیعہ کی صفات بتانے کے بعد اس سے پوچھا بتا تیرے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں کہا مجھے نظر نہیں آتی تیرے اندر یہ صفات لیکن میں یہ تصدیق کرتا ہوں تو ہمارے چاہنے والا ضرور ہے کیوں اس لئے کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتا ہے ہماری غمیوں میں تشیعہ اسلام کا عنوان ہے تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نو یہ نام رسول اللہ نے ڈالا یہ نام خدا نے ڈالا اسلام کا یہ بتانی کے لئے کہ اسلام فلسفہ کی طرح ذہنیت کا نام نہیں اسلام ہسٹری کا نام نہیں اسلام عقیدے اور کنسٹ کا نام نہیں بلکہ اسلام عمل کا نام ہے عمل بتانی کے لئے کہ اسلام عملی ہی صرف تھیوری نہیں عمل کی چیز مذہب فرقے کو نہیں کہتے تشیعہ اسلام کا عنوان تھا ہم چونکہ سمجھ نہیں سکے بات کو ہم لے آئے دوسروں نے فرقہ بنایا ہوتا ہے نا کوئی قوم ایک کام کرتی ہم کہتے ہیں ہم پیچھے ہیں آپ سے کم ہیں ایک گھر کے اندر جان جوائنٹ فیملیاں ہیں یا نہیں ہیں سنگل فیملیاں ہیں کچھ گھروں کے اندر خاص قسم کا ماحول ہے الگ الگ ہنڈیاں پکتی ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن ہنڈیاں الگ الگ پکتی ہے یہ جس گھر میں اتفاق ہے اتحاد ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اتنی چولے ہیں ان کی اتنی ہنڈیاں پکتی ہے ہم کوئی ان سے کم ہیں یہ کہتے ہیں ہماری بھی ہنڈیاں الگ ہونی چاہیے پھر ان سے پوچھتے ہیں بھئی یہ ہنڈیاں کیسے الگ کی وہ بتاتے ہیں ساس بہو نے ان کی برکت سے الگ ہوں گے یہ بھی اپنے گھر میں آ کر وہی طریقہ شروع کرتے ہیں کہ ہم بھی ہنڈیاں الگ کرتے ہیں ان کی بھی الگ ہو جاتے یہ پھر سنتے ان کے برابر ہو گئے ان کے لیول میں آگئے وحدت توڑ کر تفرقے میں آنا اور اس طرح اپنے آپ کو ان کی طرح بنانا قرآن منہ کرتا ہے لا تکون کالذین تفرقو وہ لوگ جو فرقہ فرقہ بن گئے ہیں تم ان کی طرح مت بنو وہ فرقہ بن گئے تو بننے دو تم کیوں فرقہ بنتے ہو تم فرقہ نہ بنو مذہب فرقے کا نام نہیں ہے عرب زبان میں عربی زبان میں دین سارا عربی میں آیا لہذا عربی سمجھیں تو دین سمجھ میں آئے گا مذہب اردو میں فرقے کو کہتے ہیں لیکن لفظ اردو کا نہیں ہے عربی زبان کا لفظ ہے عربی زبان میں زہبہ چلنے کو کہتے زہبہ چلنہ زہب چلنہ کسی سے آپ پوچھیں اگر آپ کہاں جا رہے ہو تو پوچھتے این تا زہب تم کہاں جا رہے ہو کدھر گئے تھے این زہب تا کدھر گئے این زہب وہ کدھر گیا چلنے کو زہبہ کہتے چلنے کی جگہ کو مذہب کہتے ہیں جس صلو釣 چلنے جتے ہیں مسلک چلنے کی جگہ کو کہتے جہاں پر چلا جائے سیر چلنے جنے مسیر چلنے کے راستے کو کہتے ہے زہب چلنے کو کہتے ہیں مذہب چلنے کی جگہ کو کہتے ہیں مذہب یعنی حرکت کرنے کی جگہ حرکت کرنے کا منشور حرکت کرنے کا آئین اور اہل مذہب یعنی وہ قوم جو چل رہی ہو جو حرکت کر رہی ہے جو حرکت میں ہو اس کو اہل مذہب کہتے ہیں مذہب چلنے کا نام ہے تشیع حرکت کا نام ہے اسلام حرکت کا نام ہے جمود کا نام ہے رکنے کا نام نہیں ہے ٹکنا نہیں ہے بیٹھنا نہیں ہے اگر سو سال کسی جگہ پر بیٹھے رہو مقدس ترین جگہ پر حنیف نہیں بن سکتے حنیف نہیں بن سکتے ہمیں بتایا جاتا ہے نا بزرگوں نے بتایا ہوا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے بنو حاشم کس مذہب پر تھے دینِ حنیف پر تھے دینِ حنیف پر تھے ابھی قرآن نہیں اترا ابھی رسول اللہ مبروس میں رسالت نہیں ابھی ولادت نہیں ہوئی لیکن آپ کے اجداد دینِ حنیف پر تھے جب لوگ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے یہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے دینِ حنیف پر تھے دینِ حریف پر چلنے کا مطلب کیا ہے یعنی دوسرے رکے ہوئے تھے یہ چل رہے تھے عزیزاں بوت پتھر کا ہے مورتی پتھر کی ہے پتھر جمود کی علامت ہے جب بھی انسان کی سوچ کے سامنے کوئی مورتی آ جائے وہاں سوچ رک جاتی ہے جب بھی انسان کی عبادت کے سامنے کوئی مورتی آ جائے عبادت رک جاتی ہے جب بھی انسان کی عقیدے کے سامنے کوئی مورتی آ جائے عقیدہ رک جاتا ہے جب بھی انسان کے سامنے کوئی بوت آ جائے انسان رک جاتا ہے دینِ حنیف یعنی وہ دین جس کا رخ خدا کے طرف مڑا ہوا ہے یعنی جب انسان چنگ رہا ہو کھڑا ہوا ہو حرکت کرنے والا ہو حرکت کے لیے اس کو اپنے پاؤں موردے پڑتے ہیں جو پاؤں موردے سیدھے راستے کی طرف وہ حنیف ہے حنیفیت پاؤں مورد کر قدم اٹھانا اقدام کرنا سیدھے راستے پر حنیف ہونا حکم ورسول اللہ کو فاقم وجہک لدینِ حنیفہ اے رسول آپ اور یہ امت ساری اپنا رخ دین کی طرف کرنو حنیفاں رخ کرنو یا رب 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 موسیقی